رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے یہ شب بہو ورم کی حسینہ زنینق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے چھایا ہے سامرا کے فضاء رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے یس رب کے شاہ کو جو بھلا یا خریب سے یس رب کے شاہ کو جو بھلایا یا خریب سے یس رب کے شاہ کو جو بھلایا رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے قیدی بنا کے قید شتم میں رکھا گیا ہر ایک ظلم جو رنقی پر کیا گیا قیدی بنا کے قید شتم میں رکھا گیا ہر ایک ظلم جو رنقی پر کیا گیا شام و ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رکھ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے دھایا ہے ظلمتوں نے لعین یہ امام برم لانتیں ہو دو جہاں کس دم گر کے کام برم لانتیں ہو دو جہاں کس دم گر کے کام برم حالت عجیب شم میں خدا کے ولی کی ہے رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے امت نے پھر سے آل نبی کو کیا شہید یعنی کہ آئے مولا نبی کو کیا شہید امت نے پھر سے آل نبی کو کیا شہید یعنی کہ آئے مولا نبی کو کیا شہید غربت میں آج لا شہید ابن طقیق ہے رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے لرزی زمین اور فرق ہو گیا اداس کوئی نہیں ہے ہوا جو مولا نبی کے پاس لرزی زمین اور فرق ہو گیا اداس کوئی نہیں ہے ہوا جو مولا نبی کے پاس کتنی عجیب آج بھری بے بسی کی ہے رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے رویا ہے تاہیات جو مولا حسین پر حیدر کی آرزو دل زیرا کے چین پر رویا ہے تاہیات جو مولا حسین پر حیدر کی آرزو دل زیرا کے چین پر سر بیٹو مومنوں قیمی ید اسی کی ہے رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے سر پہ ہمارے باپ کسا یا نہیں رہا غربت میں ایک بیٹے نے رو کر یہی کیا یا نہیں رہا غربت میں ایک بیٹے نے رو کر یہی کیا دردوں میں موجی صدا عسکری کی ہے رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے عباس دو امام کبر سابطول کو تسکین ہوگی صاحب بیانم رسول کو عباس دو امام کبر سابطول کو تسکین ہوگی صاحب بیانم رسول کو رخ ساتھ جہاں سے آج علی ینقیق ہے فاتحہ اللہ حولا ولا قوتا اللہ باللہ اللہ علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الدیبین الطاہین المعسومین المسلومین و عانت اللہ علی عادائہم اجمعین من یومنا حازا إلى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رب کا یخلقو ما یشاؤ و یختارو ما کانا لهم الخیارہ سبحان اللہ تعالی عم ما یسفون صلوات بھیج دے محمد اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم قرآن مجید بھی شاد فرما رہا ہے کہ تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے چنتا ہے اور وہ ہر قسم کے شرک سے پاک اور منززہ ہے اس آیت سے دو باتیں بلکل صاف ہو جاتی ہیں ایک خلق کرنا دوسرے چننا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ اول خلقت سے اس کا نظام رہا ہے کہ جب خلق اس نے کیا ہے تو اب چننے کا اختیار مخلوق کو نہیں ہے جو خالق ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہ کسے چنے اور اسی قائدے اور قانون کے تحت اللہ نے آدم سرے کے اور ختمی مرتبت حبیبِ خدا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان انبیاء اور مرسلین کو چنا ان اللہ استفا اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوک کو اور ابراہیم کو اور وغیرہ وغیرہ تو چننے کا اختیار اللہ کو ہے اور اسی نظام کے تحت اس نے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مرسلین کو چنا ہے ان کو منتخب کیا ہے کہ دیکھو یہ جو نبی اور رسول اور علول عزم رسول ان کا چننہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے ان کا چننہ ہمارے اختیار میں ہے ہم جسے چاہیں گے وہ نبی ہوگا ہم جسے چاہیں گے وہ رسول ہوگا ہم جسے چاہیں گے وہ علول عزم پیغمبر ہوگا اب ظاہر سے بات ہے کہ جب سنت یہ رہی اس کی کہ چننہ اس کے اختیار میں ہے منتخب کرنا اس کے اختیار میں ہے اور پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سنت بدلتی نہیں ہے تو جب اللہ کے سنت بدلتی نہیں ہے تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد سنت کیسے بدل گئی ایک صلوات حد محمد والے محمد اب یا تو قرآن کو مانیے کہ اللہ کے سنت بدلتی نہیں ہے اس کی سنت کیا ہے خلق کرنا اور چننا خلق کرنا اس کے اختیار میں ان بندوں میں سے کسے چنا جائے کسے منتخب کیا جائے ہدایت کے لیے یہ اس کے اختیار میں تو جب منتخب کرنا اور چننا اس کے اختیار میں کہ جس کے تحت اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مرسلین کو چنا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ حق امت کو نہیں بلکہ اللہ کو ہگی جسے چاہے وہ چنے اور اسی قانون کے تحت اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حکم دیا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الائکہ من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَهِ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کو پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کارے رسالت انجام نہ دیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد اور اس پیغام کے ملتے ہی پیغمبر خرطی مرتبت نے اس قافلے کو جو رما دما تھا مدینے کی طرف اسے روک دیا جو آگے بڑھ چکے تھے انہیں بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں پیغمبر خرطی مرتبت نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں پورے دین کو سمجھایا ہے اور آنے والے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میں بہت جلد تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعی ترتی میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمرہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے جب تک کی میرے پاس حوز کوسر پر پہنچنا چاہیں اور اس کے بعد لوگوں سے اقرار لیا کہ میں تمہارے نفسوں کے اوپر تمہاری جانوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا اور جب سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں آپ ہم سے زیادہ ہمارے اوپر اختیار رکھتے ہیں بلاぁ یا رسول اللہ بے شک اب ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں تو پیغمبر خطی مرتبت نے امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مجمع کو دکھا کے یہ فرمایا اللہ میرا مولا ہے میں مومنین کا مولا ہوں فمن کل تو مولا ہو فہاز علی المولا اور جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے اس کے یہ علی مولا ہے سلامان مجد محمد وعالی محمد تو جب سنت یہ رہی ہے کہ چننے کا اختیار اس کو ہے منتخب کرنے کا اختیار اس کو ہے تو پیغمبر کے بعد یہ سنت بدلے گی نہیں اور اسی سنت کے تحت اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ جانے سے پہلے اور میری بارگاہ ہمیں آنے سے پہلے اعلان کر دیجئے اور پیغمبر خطی مرتبت نے امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا اب جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ پیغمبر نے زندگی میں بتایا تھا اور سنایا تھا اور دکھایا تھا اس سے نظر انداز کر کے پیغمبر پیغمبر اللہ کی سنت کے خلاف ایک عمل ہوا اللہ کی سنت یہ ہے کہ چننہ ہمارے اختیار میں ہے اور اللہ کی سنت کے خلاف ایک عمل ہوا اور اس عمل کے ذریعے سے جو راستہ بنایا گیا اور جو راستہ دکھایا گیا حقیقت میں آج تک یہ پوری امتِ مسلمہ اسی کا بھکتان ہے کہ جو بھگت رہی ہے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد ورنہ اللہ کے حق اسے جو راستہ پیغمبر خطی مرتبت نے دکھایا تھا اور بتایا تھا اگر اس راستے کو اختیار کیا ہوتا تو مسلمانوں کی حالت کچھ اور ہوتی دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا اس کے باوجود جبکہ مسلم جو حق تھا شرعی لحاظ سے بھی قانونی لحاظ سے بھی الہی لحاظ سے بھی اس حق سے امیر المومنین کو محروم کیا گیا لیکن اس کے باوجود یہ ہے نمائندہ پروردگار اور یہ ہے شان نمائندہ پروردگار اس کے باوجود آپ ہدایت کے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹیں ہدایت کے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹیں اور جن لوگوں نے حق غصب کیا تھا اور ناچائز طریقے سے اس تخت خلافت کے اوپر بیٹھے تھے انہی کو کہنا پڑا اور انہی کو اس در پہ آنا پڑا اور یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا امیر المومنین نے اس زمانے میں جو مشورے دیئے ہیں عام طور سے اب مسلمان اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ ارے صاحب اگر کوئی اختلاف تھا تو پھر علی نے وہ مشورہ کیوں دیا تھا علی نے وہاں کے اوپر یہ مسئلہ کیوں بتایا تھا علی نے وہاں کے اوپر یہ سمجھانے کے لئے کیوں آئے تھے اگر کوئی اختلاف تھا آپ کہتے ہو اختلاف تھا اختلاف تھا اگر اختلاف ہوتا تو پھر کیوں یہ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یہ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ آج تک سمجھ میں نہ آیا جب پہلے ہی دن کہہ دیا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں تو جب رسول کو ہمارے جیسا کہہ دیا تو پھر علی کو کہنے میں کیا ان کو قباحت ہے تو لہذا جب تک اپنے جیسا سمجھتے رہو گے کبھی امامت اور رسالت سمجھ بھی نہیں آئے گی جب تک اپنے جیسا سمجھتے رہو گے کبھی امامت اور رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی امیر المومنین خود دنیا میں اگر واقعا وہ تو امام ہیں معصوم ہیں اگر دنیا میں بھی اگر ذرا بھی انسان کے اندر دین ہے اور دین کا درد ہے تو کیسا ہی دشمن ہی صحیح کیوں نہ اگر وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے آیا ہے تو وہ دشمنی نہیں دکھا لے گا مسئلہ بتائے گا وہ دشمنی نہیں دکھا لے گا وہ راستہ دکھائے گا اگر ذرا بھی اس کے اندر دین اور للہیت پائی جاتی ہے تو تو وہ مسئلہ بتائے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کون ہمارا دوست ہے کون دشمن ہے کون مخالف ہے کون کیا کہتا ہے کون کیا کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو اس وقت یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے آیا ہے یادہ اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو صحیح مسئلہ بتایا جائے اس کو صحیح رائے دی جائے اس کو صحیح راستہ دکھایا جائے دنیا میں اگر ذرا صلی اللہ ہیت کسی کے اندر ہے تو اس موقع پہ بدلہ نہیں لے گا بلکہ راستہ دکھائے گا تو اب اندازہ لگائیے جو کائنات کا امیر ہو جو جناب امیر ہو تو اب ظاہر سے بات ہے اس کے طرف پہ اگر آکے کوئی راستہ پوچھ رہا ہو تو وہ راستہ بھٹکائے گا نہیں راستے کو بتائے گا ایک سلامات بھیج دے محمد والے محمد وہ راستے سے بھٹکائے گا نہیں بلکہ راستے کو بتائے گا اور اسی کے تحت امیر المومنین نے وہ مشورے دیئے ہیں اور اس ان مشوروں میں اس لیے کہ اگر امیر المومنین ان موقعوں کے پر مشورہ نہ دیتے تو مسئلہ سامنے خلیفہ کی عزت کا نہیں تھا مسئلہ اسلام کی عزت کا تھا خلیفہ کو کون سی پڑی تھی اسلام کی لہذا اصل مسئلہ اسلام کی عزت کو تھا کہ اگر کسی دوسرے مذہب کا کوئی گروہ مناظرے کے لئے آیا ہے کوئی سوال کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو توہیم کس کی ہوگی اسلام کی ہوگی لہذا اس موقع کو پر ضروری ہے کہ جا کے اس کو صحیح مسئلہ اور صحیح راستہ دکھایا جائے تاکہ اسلام کی عزت رہ جائے اس اسلام کی عزت کو بچانے کے لئے امیر المومنین اور عیمہ معصومین نے دشمنوں اور مخالفوں کے درباروں میں آکے مسئلے بتائیں اور راستے دکھائیں ہیں سلوات محمد وآل محمد اور یہاں یہ جو طریقہ امیر المومنین کا نظر آیا ہے اب باقی امیر المومنین کے بعد تمام عیمہ علیہ السلام کو پر نظر کر لیجے اس لیے کہ ہم جن عیمہ علیہ مسلم کی امامت کے قائل ہیں یہ سب اللہ کے برگزیدہ ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اسی آیت کے مستاق ہیں جس میں آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ خلق کرنے اور اختیار کرنے کا حق اللہ کو ہے لہذا جب خلق کرنے اور اختیار کرنے کا حق اللہ کو ہے تو بندوں کو اختیار نہیں کوئی جسے چاہے چن لیں بلکہ یہ اختیار اللہ کو ہے اور جب اللہ کے حکم سے ہم نے امیر مومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فردہ الشریف تک اس شاندار سلسلے کو قبول کیا ہے تو پھر اب سب کی صفتیں وہی ہونا چاہیے سب کا انداز وہی ہونا چاہیے سب کا کردار وہی ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جن کو جانشین پیغمبر کہتے ہیں ہم جانشین مسنت پر بیٹھ جانے والے کو نہیں کہتے ہیں تخت و تاج حاصل کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں ہمارے جانشین کا مطلب ہوتا ہے تمام لحاظ سے جانشین صرف تخت پر بیٹھنے جانشین نہیں صرف کرسی پا جانے جانشین نہیں صرف تخت و تاج کو حاصل کرنے لیں جانشین نہیں اگر وہ جانشین پیغمبر ہے تو ہر لحاظ جانشین پیغمبر یعنی اب جو کردار پیغمبر کا ہے وہی کردار جانہ شین پیغمبر کا ہو جو رفتار پیغمبر کی ہے وہی رفتار جانہ شین پیغمبر کی ہو جو انداز پیغمبر کا ہے وہی انداز جانہ شین آنے پیغمبر کا ہو اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہے سلوات بیجد محمد والے محمد کہ ان کا سب کا انداز ایک ان کا سب کا طریقہ ایک ان کی سب کی رفتار ایک ان کی سب کی گفتار ایک اور یہ جو امیر المومنین سے لے کے اور امام زمانہ تک یہ پورا دور امامت ہے اگر دور امامت کو اگر آپ ملاحظہ کرے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کے اوپر میں ایک جملہ آپ کی نظر کیا کرتا ہوں کہ حقیقت میں سمانے بدلے ہیں انداز بدلے ہیں حکومتیں بدلی ہیں حکومتوں کے طریقے بدلے ہیں اگر اس دھائی سو سال میں کوئی چیز نہ بدلی تو اماموں کا کردار نہ بدلہ اماموں کا انداز نہ بدلہ اماموں کے رفتار و گفتار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اور جو پہلے کا کردار اور انداز رہا وہی اوسط کا وہی آخر کا اور وہی سب کا ورنہ آپ دیکھیں حکومتیں بدلتی رہی ہیں خاندان بدل گئے پہلے بنی امیہ حکومت کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کے بعد بنی عباس آگئے کتنے انقلابات آئے کتنے آئے کتنے چلے گئے سب کا انداز الگ لگ رہا سب کا طریقہ الگ لگ رہا لیکن حقیقت میں ان ٹھائی سو سال میں جو دور امامت ہے اس دور امامت میں اگر کوئی چیز نہیں بدلی ہے تو اماموں کا کردار نہیں بدلہ ہے اور سب کا کردار اور انداز اور رفتار اور گفتار ایک رہی ہے اور جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو حالات امیر الممنین کے زمانے میں تھے جب امام حسن کا زمانہ آیا ہے تو حالات بدل چکے تھے کچھ اور طریقے کے حالات تھے اس کے باوجود امام حسن نے وہی طریقہ اختیار کیا جو نانا کا طریقہ تھا جو بابا کا انداز تھا امام حسن کے سامنے جو حالات تھے جب امام حسن کا زمانہ آیا تو پھر حالات بدل گئے پھر حالات بدل گئے اور جب حالات بدلے تو ان حالات میں طریقہ نہیں بدلا تو امام حسن کا طریقہ اور انداز نہیں بدلا جو امیر الممنین کے ہاں دین کا درد تھا جو دین کا احساس امام حسن کے ہاں تھا وہی دین کا طریقہ احساس اور درد امام حسن کے ہاں اور اسی درد کے تحت آپ مدینے سے نکلے تھے اسی درد کے تحت آپ مدینے سے نکلے تھے جو زمانہ امام حسن کے سامنے جس طریقے کے حالات امام حسین کے سامنے جب چوتھیں امام کا زمانہ آیا پھر زمانہ بدل گیا پھر حالات بدل گئے اس لیے کہ ابھی ایک سال پہلے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا امام حسین نے بیعت نقل سر دے دیا چوتھیں امام کے سامنے بھی تو وہی حکومت تھی لیکن حاکم ہے وقت کی ہمت نہیں ہے کہ چوتھیں امام سے مطالبہ بیعت کر لے حالات بدل گئے انداز بدل گئے لیکن اماموں کا طریقہ نہیں بدل اگر میرے بابا نے بیعت نہیں کی تو ہم بھی بیعت نہیں کریں گے طریقہ نہیں بدل سختیاں ہیں تکلیفیں ہیں زہمتیں ہیں واقعہ ہر رہا ہے اس کے بعد کی حالات ہیں اس کے بعد کی حکومتیں ہیں بڑے عجیب سے حالات تھے چوتھیں امام کے زمانے کے لیکن انداز نہیں بدلہ اور جس طریقے سے بھی دین امت تک پہنچ سکے اس طریقے سے آپ نے امت کی رہبری اور قیادت کی ہے چوتھیں امام کا جو زمانہ تھا اب آپ پانچویں امام کے زمانے میں آئیے تو پھر اگدم سے حالات بدل گئے کہاں ابھی تھوڑی سختیاں تھی جب پانچویں امام کا زمانہ آیا تھوڑی سی راحت ہو گئے راحت اس لحاظ سے نہیں کہ حکومتوں کے اندر کوئی درد پیدا ہو گیا ہو نہیں بلکہ آپ سی جو اختلافات تھے وہ کچھ زیادہ ہو گئے جس کا فائدہ خود پانچویں امام نے اٹھایا اور اس کی وجہ سے آپ نے علم کے دریہ بہا دیئے پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں کو جتنا علوم آل محمد کو عام کرنے کا موقع ملا اتنا موقع کسی دوسرے امام کو نہیں ملا اور اسی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں محفل میں بھی عرض کیا تھا پانچویں امام کی ولادت کے شب میں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ ہماری حدیثوں کی کتابوں کو اٹھائیے تو یا تو قال الباقر ملے گا یا قال الصادق ملے گا یہ قال الباقر اور قال الصادق کیوں باقی عورت و امہ بھی تو ہیں جتنی حدیثیں چھٹے امام سے ملتی ہیں جتنی حدیثیں پانچویں امام سے ملتی ہیں اتنی حدیثیں ساتویں امام سے کیوں نہیں ملتی اتنی حدیثیں آٹھویں امام سے اور نوے امام سے کیوں نہیں ملتی اتنی حدیثیں دسویں امام اور گیارویں امام سے کیوں نہیں ملتی انہوں نے بھی تو امامت کی ہے انہوں نے بھی تو پیغمبر کے اقوال نقل کیے ہیں اور لوگوں کو بتایا اور سمجھایا اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا حدیثوں کے بیان کرنے کا اور پھیلانے کا موقع ہمارے پانچوے امام اور چھتے امام کو ملا اور جس طریقے سے شاگردوں کو تیار کرنے کا موقع یہ موقع کسی دوسرے امام کو محسر نہیں ہوا اس وجہ سے ہم دیکھتے کہ حدیثوں کا بڑا حصہ یا چھتے امام سے مخصوص ہے یا پانچوے امام سے اب جب چھتے امام کا زمانہ پانچوے امام اور چھتے امام کا زمانہ ختم ہوا ساتوے امام کا زمانہ آیا تو حالات پھر بتل گئے اب پھر قائدوبان کی زندگی ہے پھر زندان ہے اور ساتوے امام کی زندگی کا بیشتر حصہ زندان کے نظر ہوا ہے ساتوے امام کی شہادت ہوئی اور دشمن نے امام کی شہادت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور جو حالات اس وقت ہوئے تھے عرب کے ان حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے آٹھوے امام کو علیہ حدیقہ کی دعوت دے دی امام کے سامنے جو حالات تھے اور جن حالات میں آپ نے ولی اہدی کو قبول کیا ہے اس کا وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت مرض کیا جائے ایک تفصیلی گفتگو ہے غرص کی امام ولی اہد کی حیثیت سے آپ خوراسان تشریف لے گئے لیکن خوراسان میں آپ نے جو معمون نے جال بچھایا تھا اور جو چال چلی تھی اور جو چاہا تھا اس پہ سب پہ عباب نے اپنے ایک حکم سے پانی پھیر دیا کیونکہ معمون یہ چاہتا تھا کہ ان کی ولی اہدی صرف تشریفاتی ہو تشریفاتی کا مطلب صرف وی آئی پی والی بس یہ خالی اپنے دربار میں بیٹھے رہے اور اتنی زیادہ پہرے ہوں نوکر ہوں چاکر ہوں دربار ہوں درباری ہوں کہ کسی عام انسان کی ہمت ہی نہ پڑے کوئی ان تک پہنچ سکے جس وقت امام تشریف لے گئے اور آپ نے چاروں طرف نظریں دورائیں حالات دیکھے امام نے فرمایا کہ ہمارا بوریا جو ہے وہ محل کے باہر لگا دیا جائے اور آپ محل کے باہر بیٹھ کے فیصلے سناتے تھے اور جو معمون کا منشاہ ارادہ تھا اس پر سب پہ امام نے پانی پھیر دیا ایک سالوات میں جتے ہیں محمد والے محمد اس لیے کہ امام اور امت یہ ایک مضبوط رشتہ ہے امام اور امت ایک مضبوط رشتہ ہے امام کس لیے ہوتا ہے امت کے لیے ہوتا ہے اور جب امت ہی نہ پہنچ سکے امام تک لہذا دشمنوں نے چاہا یہی کہ امت کو امام سے کٹا جائے اور جو ان ایمہ علیہ السلام نے ان سختیوں اور تکلیفوں میں جسے نہیں کٹنے دیا اور واقعہ انکمال ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا ہے ویسے ویسے حالات اور سخت ہوئے ہیں ایمہ علیہ السلام سے ملاقات کو لے کے اس لیے کہ ساتھوے امام آٹھوے امام اور آٹھوے امام اور نوے امام اور دسوے امام اور گیاروے امام کے زمانے میں تو حالات بہت کس سخت ہوئے ہیں کہ جو بھی جا رہا ہے امام سے ملنے کے لیے اس کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی کہ کون جا رہا ہے کب جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے گھر تک کے اندر جاسوس بٹھائے گئے ہیں گھر تک کے اندر جاسوس بٹھائے گئے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا بھی اور کہنے والوں نے کہا بھی ہے کہ خود یہ ام الفضل قوم تھی مامون کی بیٹی اس کا عقد قصے ہوا نبی امام سے مامون کے انتقال کے بعد یہ ساری خبریں گھر کی یہ معتصم کو پہنچایا کرتی تھی معتصم کو ساری خبریں یہاں سے دیتی رہتی تھی ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں انہوں نے دوسرا عقد کر لیا ہے اس سے شاید بچہ بیٹا بھی ہو گیا ہے اور اس طریقے کی تکلیفیں ہیں اس طریقے کی حسیتیں ہیں اور یہ سارے حالات ہیں جبکہ امام کا کردار ان تمام باتوں سے کہیں بلند ان تمام چیزوں سے کہیں بلند امام کا کردار جس کی بنیاد کے اوپر خود نوے امام کے سامنے جو حالات تھے اور واقعاً تمام امام میں سب سے کم عمر امام ہیں ہمارے نوے امام صرف پچیز سال کے عمر صرف پچیز سال کے عمر لیکن اس پچیز سال کے عمر میں امام نے جس طریقے سے امت کی رہبری اور قیادت کی ہے یہ کمال ہے ام الفضل ہی کے ذریعے سے آپ کو ظہر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے اور پھر ہمارے دسوے امام کی جن کی آج شہادت کی شب ہے یعنی امام علی النقی علیہ السلام کے اوپر یہ ذمہ داریاں آئیں اور آپ کو سامرے طلب کر لیا گیا دسوے امام سامرے میں ہے اور سامرے میں جس طریقے کے حالات سامرے بلایا کیوں گیا تھا بنی امیہ اور بنی عباس میں تھوڑا سا فرق یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بنی امیہ کے دور میں جتنے بھی آئمہ رہے ہیں وہ سب مدینے میں ہیں چھٹے امام تک آپ کو تمام آئمہ مدینے میں ملیں گے امیر المومنین کیونکہ امیر المومنین کے سامنے جو حالات تھے ان حالات میں آپ نے مدینے کے بجائے کوفے کو دار السلطنت بنانا پائے تخت بنانا مناسب سمجھا تھا اس لئے کہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا امام کے سامنے وہ حاکم شام کی طرف سے تھا اور مدینے میں رہ کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا مشکل تھا کوفے میں رہ کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنا آسان تھا لہٰذا آپ نے کوفے کو دار السلطنت قرار دیا تھا اسی طریقے سے امام حسین بیعت سے انکار کے نتیجے میں آپ نے مدینے کو ترکیا اور مکہ تشریف رہا اور مکہ صبر کوفے کی رہ لیے اور پھر آپ کربلا تشریف لائیں ورنہ باقی جو امام ہیں سب مدینے میں ہیں جنت البقی میں جن کے مزار ہیں لیکن جب بنی عباس کا زمانہ آیا ہے تو انہوں نے کسی امام کو وطن میں نہیں رہنے دیا آپ ساتھوے امام کو دیکھیں بغداد میں آٹھوے امام خوراسان میں نوے امام بغداد میں دسوے اور گیاروے امام سامرے میں ان کا مقصد کیا تھا آخر مدینے سے وطن سے بے وطن کرنے کا ان کا جو مقصد تھا یہ ڈرہ کرتے تھے اور گھورائے رہتے تھے خود امام کی مقبولیت سے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ امام کی حکومت تھی امام کی جو مقبولیت تھی یہی متوکل جس کو اپنی فوج کے اوپر اور اپنی طاقت اور قوت کے اوپر بڑا غرور اور گھمن تھا یہ دسوے امام سے کہتا ہے کہ آئیے آپ کو اپنا لشکر دکھائیں اور ایک میدان میں ایک بڑے میدان میں ایک بڑے سہرہ میں اس نے سارے لشکر کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ لشکر کو جمع کیا جائے سارے لشکروں کو ترتیب دے دیا جائے تیر انداز ایک طرف نیزہ بردار ایک طرف اور یہ سارے لشکر سب پورے میدان میں یہاں سے وہاں تک تاحد نظر جتنا لشکر تھا اس کو جمع کر دیا اس نے امام کو طلب کیا گیا کہ ہاں جاب اللہ اللہ امام کو آوائیں امام تشریف لے اس نے ایک بلند جگہ کے اوپر اس لشکر کو دکھانے کے ایک بلند جگہ کا انتخاب کیا تھا اس بلند جگہ کے اوپر امام کو لے گیا کہا کہ یہ ہے ہمارا لشکر ایک طریقے سے اپنا روب جتانا اور ڈالنا امام کے اوپر لیکن وہ امام امام ہی کہا ہے کہ جو مرور ہو جائے لہٰذا امام نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہوگا لشکر تمہارا ہوگا لشکر تمہارا کوئی اہمیت نہیں دی اور جب امام دیکھ چکے تو امام نے ایک جملہ کہا کہ اب تم میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے آپ کا لشکر آپ کا لشکر کہا ہے اب دیکھنا چاہتے ہوگے نہیں کہاں دکھائیے امام نے ایک اشارہ کیا روایت کہتی جیسے ہی ایک اشارہ کیا تو زمین سلے کے آسمان تک لچکر ہی لچکر بے ہوش ہو گیا متوقع لکھ سلوات بھی محمد والے محمد ایسے حقائق دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے تیار نہیں چنانچہ متوقع کا انتقال ہوا اور معتز اس کی جگہ کے اوپر آیا جس نے ہمارے دسویں امام کو زہر دیا اور اس زہر کے نتیجے میں امام کی شہادت واقع ہوئی دسویں امام جس قید خانے میں تھے میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس قید خانے کا تذکرہ کر چکا ہوں اور آج بھی وہ سامرے میں وہ قید خانہ موجود ہے سامرے میں امام کے حرم سے تقریباً آٹھ یا سات کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ قید خانہ موجود ہے سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ اس قید خانے کو دیکھ کے قلیجہ مو کو آتا ہے کہ کیسے آخر ہمارے دسویں امام اور گیارویں امام ان قید خانوں میں رہے ہوں گے کیسے رہے ہوں گے آپ یقین جانئے اگر آپ ان قید خانوں کو دیکھیں گے تو کافی زینے اتر کے کافی زینے اتر کے ایک بہت بڑا تالاب ایسا کہیے اس کو کہ زینے اترنے کے بعد میدان نہیں ہوتا ہے تالابی ہوتا ہے ایک بہت بڑا تالاب ایسا کافی زینے اترنے کے بعد گہرائی میں جا کے پھر دو طرف دو عمارتیں بنیویں ایک جیسی ایک ادھر اس سائیڈ میں اور ایک اس سائیڈ میں اور جب آپ قریب جائیں گے تو بلکل اتنا بڑا اس عمارت کا ایک دروازہ ہے کہ جس میں بیٹھنے کے علاوہ جا نہیں سکتا ہے کوئی انسان اگر کوئی اندر داخل بھی ہونا چاہے تو بیٹھ کے داخل ہوگا اور اگر اندر اگر پر رہنا بھی جاہے تو وہ رکو کی حالت کے علاوہ نہیں رہ سکتا ہے اس میں نہیں رہ سکتا ہے دونوں قید خانے اسی طریقے کے ایک طرف وہ قید کھانا کی جس میں ہمارے گیاروے امام کو رکھا گیا تھا اور دوسری طرف وہ قید کھانا کی جس میں ہمارے دسوے امام کو رکھا گیا تھا اور کبھی کبھی کھانے کے لیے بہت بلندی سے اس میں ایک روشندان تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی بھی اندر نہ آنے پائے اس لئے بلندی پہ بنایا گیا تھا اس روشن دان سے کبھی کبھی سوکھی روٹی سوکھی روٹی اس زندان میں پھیکی جاتی تھی اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسے زندان میں ایسی سختیوں اور ایسی تکلیفوں میں کس بات کا ڈر تھا صرف ڈر یہ تھا یہ جو لوگوں کا ان کا اشتیاق ہے لوگوں کی جو محبت ہے کہیں اس محبت کی وجہ سے کوئی انقلاب نہ آ جائے اس وجہ سے اماموں کو انہوں نے زندانوں میں اور قید و بند کی زندگیاں گزارنے پر مجبور کیا ہمارے دسوے امام کو جب زندان سے رہائی ملی تو اسی کے بعد اب کچھ نہ بس چلا تو اسی موتس کے ذریعے سے امام کو زہر دیا گیا جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی سامرے میں جس وقت دسوے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے اور آپ کی شہادت کی خبر عام ہوئی ہے تو آپ کے شہادت کے واقعات میں ملتا ہے کہ پورا سامرہ سوگوار تھا پورا سامرہ سوگوار تھا گھروں کے اوپر سیاہ پرچم لگے ہوئے تھے گیاروے امام نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا اور سامرے میں وہاں کے اوپر کہ جہاں کے اوپر آج آپ کی قبر مبارک ہے وہاں کے اوپر لاکے اپنے بابا کو دفن کر دیا میرا دل چاہتا ہے کہ دسوے امام کی خدمت میں ارز کروں آقا مدینہ سے سامرہ بہت دور ہے اس غریب الوطنی میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنازہ غریب الوطنی میں غربت میں نہیں اٹھا بلکہ اس غریب الوطنی میں جنازہ شان سے اٹھا غسل بھی دیا گیا کفن بھی پنایا گیا قبر بھی ملی لوگ بھی آئے چاہنے والوں نے گیارب امام کو تازیت و تسلیت بھی پیش کی ہاں ہاں یہی دنیا کا دستور ہے ہاں ہاں یہی دنیا کا طریقہ ہے یہ دستور تو خالی ایک ہی جگہ مدلہ ہوا نظر آیا ہے کہ جیسے ہی فضاء کربلا میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ زبغل حسین و بے کربلا ازادارو عجبری چوتھے امام نے کہا ہو پوپی امام حسنت بٹھا دی بشا دیجئے ابھی مسلمان تازیت دینے کے لیے آئیں گے ابھی پرسہ پیش کرنے کے لیے آئیں گے لیکن ازادارو کیسی تازیت اور کیسا پرسہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اب جو آئے تو ہاں کو مشالہ لیے ہوئے خیموں کو جلانے کے لیے مال و اسباب لوٹنے کے لیے بی بیوں کے سروں سے چادروں کو اتارنے کے لیے ازادارو پوری راہ چوتھے امام نے ایک سجدہ رہا دی اور جب گیاروی محرم آئی ہے اور گیاروی محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا تو ازادارو اہل حرم کے دل کے کیا گزری ہوگی کہ جب مدینہ سے چلنے لگے تھے تو قافلہ کس شان سے روانہ ہوا تھا ناکے تھے ناکوں پر اماریاں تھی اماریوں پر پردے تھے اب پاس پردے کا احتمام اور انتظام کر رہے تھے لیکن آج جب یہ قافلہ لٹ کے جا رہا ہے تو آج نہ تو ان ناکوں پر اماریاں ہیں نہ کوئی پردے کا احتمام اور انتظام ہے یہی تو وجہ کہ جب ناکیں لائے گئے ہیں یہ تو ایک مرتبہ ثانی زہرہ کہتی ہے فلسدہ ارے اس ملون سے کہے تو دور رہے ہم خود پیلیوں کو سوار کر لیں گے لیجئے زینب نے ایک ایک بی بی کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر آیا آؤ امہ لیلہ آؤ امہ رباد آؤ امہ فروا آؤ سکینہ آؤ رقیہ آؤ فلسدہ آؤ امہ قلصوب جب ساری بی بیاں سوار ہو چکی اور خود زینب کا کو سوار کرانے والا نہ رہا تو ایک مرتبہ فراد کا رکھ کر کے آواز دی بھئیہ اقباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے دیکھو تمہاری بہن آج لٹکے جا رہی ہے آج سر پہ چادر نہیں ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں عجب نہیں قبر اببا عجب نہیں لاش اقباس فراد تکانے طلب گئی ہو اے بہن اس عالم میں جا رہی ہو کہ شانِ طلب ہو چکے ہیں لاشا فراد کے کنارے پڑا ہوا ہے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سَيَعَالَمُ الَّذِينَ زَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلِبِيًا بَحَقِزْ بَحَقِزْ سَلَمُ اَيَّا مُشْمَارِ فَرْمَا ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سہر فاطمہ زہرہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درہ لیئے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درہ لیئے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نا گیا نا شا جوا کا جس وقت اٹھایا نا گیا نا شا جوا کا شہن اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہن اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شاہ میں غریبہ میں غازی زینب نے کہا شاہ میں غریبہ میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجدے کے لیے جب لیا ہاتھیں تو سجدے کے لیے جب لیا ہاتھیں عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بین ہاتھ کے کسی طرح تو گھوڑے سے گیرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کہ کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کہ کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عرمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روئے عرمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عرمان سکینہ تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیری قبر پہ زمانہ تجھے روئے حاشم کے کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا حاشم کے کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا ہوا شم سے کپڑھتے ہوئے سورا تجھے روئے ہوا شم سے کپڑھتے ہوئے سورا تجھے روئے اے حباس تیرا حق ہے جمانہ تجھے روئے اے حباس تیرا حق ہے جمانہ تجھے روئے حسرت ہے کہ گازی ہو لہوا تو سے جاری حسرت ہے کہ گازی ہو لہوا آنکھوں سے جاری یہ نیر تقلم کبھی ایسا تجھے روئے یہ نیر تقلم کبھی تیسا تجھے روئے اے حباس تیرا حق ہے کہ گازی ہو بازار میں یہ زہنہ فضا اچھے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار بازار میں یہ زہنہ فضا رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ مجھے چھپا لو بازار مجھے چھپا لو میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو دیکھا نہ مرتزانے جس کو بغیر چادر دیکھا نہ مرتزانے جس کو بغیر چادر نام ہے رہوں میں آئے وہ آگئی کھلے سر قتلِ حسین سے بھی دشوار یہ گھڑی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ چھپا لو ہمت نہیں ہے میری کیسے قدم بڑھاو ہمت نہیں ہے میری کیسے قدم بڑھاو اس شہر بے امہ میں خود کو تہاں چھپاو ہاتھ کو ملے کے پتھر امت کری ہوئی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بیمار کربلا کے آنکھوں سے کھوں ہیں جاری بیمار کربلا کے آنکھوں سے کھوں ہیں جاری یہ سوچ کربدن میں لرزا ہے اس کے تاری بے پردہ شامیوں میں بیٹی مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ فضا سے کہہ رہی ہے امہ مجھے چھپا لو پوچھے جو کوئی تم سے چھنا ہے کیا تمہارا پوچھے جو کوئی ان سے چھنا ہے کیا تمہارا مجھے پوچھے جو پوچھے کیا جم ہے ہمارا کیسا ہے یہ تماشا یہ پوچھے جو کوئی جو کوئی ہے امہ مجھے چھپا لو بازار میں یہ زہنہ امام مجھے چھپا لو بازار میں امام مجھے چھپا لو اسلام سے ہمیشہ آئی ہے مجھ کو قید پالا ہے تم نے مجھ کو تم جانتی ہو عادت بازار زندگی میں زینب کہا گئی ہے امام مجھے چھپا لو بازار میں زینب فیزا سے کہہ رہی ہے امام مجھے چھپا لو بازار میں زینب فیزا سے کہہ رہی ہے امام مجھے چھپا لو ساحل پہ لاش کازی اس دم تڑپ گئی تھی ساحل پہ لاش کازی اس دم تڑپ گئی تھی سر سے چھنی تھی چادر جب بنت مرتضی کی وہ رات تھی اندھیری یہ دن کی روشنی ہے امام مجھے چھپا لو بازار میں زینب فیزا سے کہہ رہی ہے امام مجھے چھپا لو بازار میں آیا خیال جب بھی آسو لگی بہانے بازار کا تکنم کیسا اثر تھا جانے اکثر وطن میں زینب یہ کہہ کہ چوکٹھی ہے امام مجھے چھپا مجلوم کماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے تم لوگو یہ تماشاں ہے لوگو یہ تماشاں ہے اس رونے پہ ہسنا نہیں مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے تم کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائے مجلوم کروتے ہیں مجلوم جہاں میں مجلوم کروتے ہیں مجلوم جہاں میں پاتھر نہ ہسینے میں پاتھر نہ ہسینے میں پاتھر نہ ہسینے میں دل ہے تو یہ ماتم مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم گھر فاطمہ زہرا کا کس طرح سے اچڑا جب ہوگی قیامت تو یوں آئے گی زہرا ایک ہاتھ میں دوبا جو ایک ہاتھ میں دوبا جو ایک ہاتھ میں دوبا جو ایک ہاتھ میں پرچم مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم ہے مجلوم کا ماتم جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نوازے کا ماتم بھی کروں گا پھر اس کے نوازے کا ماتم بھی کروں گا جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم مشلوم کا ماتم ہے مشلوم کا ماتم ہے مشلوم کا ماتم لوگوں نبزادی کا بازار میں آنا اور باد کے رشی میں درباروں میں آنا اس بات پہ روتے ہیں اس بات پہ روتے ہیں اس بات پہ روتے ہیں اس درد کا ماتم مشلوم کا ماتم ہے مشلوم کا ماتم ہے مشلوم کا ماتم جنزیلوں میں جھکیاں ہے چاپیر کا بیٹا ماں بہنے کھلے سر تی کھروٹا تا مولا ماں بہنے کھلے سر تی کھروٹا تا مولا سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو کیوں ہے یہ کمر کم مشلوم کا ماتم ہے مشلوم کا ماتم مشلوم کا ماتم مہم شلوم کا ماتم ہے خط پوتے میں سکرہ کا کس وقت ملا ہے جب بھائی زنا بھائے ریتی پہ بڑا ہے جب بھائی زنا بھائے ریتی پہ بڑا ہے خط کون پڑھے تیرا تنہائی کا لنگ مسلوم کا ماتم ہے ریحان کا سربھر کا بکس سے کا وسیلہ یہ نوہا یہ ماتم ہے یہ پھر سے ازاکا اور سر پہ کھلا اپنے اور سر پہ کھلا اپنے آباز کا پرچم مزلو مکمان ہر مجھلی سے شپیر نے آتی ہے ماں شپیر کی کرتی ہے کیا غیر ہو ملو تم سے یہ ماں روتی ہوئی زکمی ہے میرا لادلا زکمی ہے میرا لادلا مرہم مجھے دے تو کوئی مرہم تو ہے اس کے عزاب روح مال میں لے جاؤں بھی ان آسووں نے پھر دیئے سب زکم تو دل گیر کے دو داؤں ہے سیر ہے مگر بھرتے نہیں شاپیر گے نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ماتا کرو ماتا کرو گل گیا شاپیر کا ماں آگئی شاپیر کی ماتا کرو شاپیر کا خنجہ تلے نیزے بھی کرتے رہے شکری خدا نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا تیرو پیتا لا شا تیرا روتی رہی کر بھولا خینے کا جاں برگاو تھا بھولی پہن بھولیاں میرا لاشاں تڑا در نہیں گیا در میں رہے شکری خدا نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے شاپیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا سینہ اکبر شاپیر نہیں مالا ایدر روتے رہے واہ متزر بھی ملتی یا تکل ساہ ہوتے رہے سہرہ میں گر لٹتا یہاں درتے رہے شکری خدا نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے شاپیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاپیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا تنپان میں بازار میں زندان میں حضران میں کیسے ستم سہتی رہی بیٹی تری وہاں تری دیکھا کیے نیزے سے سب کرتے رہے شکری خدا نہ بھولے نہ بھولے شاہ پیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاہ پیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا میں سے بھی سر ہے تیرا فیل بھی تیری کیا شن ہے یہ سر ہے مولا تیرا یا بولتا قرآن ہے تن سے جتا سر ہو گیا کرتے رہے شکری خدا ایک سینہ اکبر کا ایک سینہ اکبر کا سینہ اکبر کا ایک سینہ اکبر کا زینب کا غم میں راج ہر تحریر کی مولا تا کے فرش پر کرتے رہے شکری خدا نہ بھولے نہ بھولے نہ بھولا شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے اپنی نسلوں کو سکھا کے رہو باتم کا ہنر چینہ جلسی نہ کرے بس یہ رضا جاری سفر نسی اللہ تو بھی ہو رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے لاکبت یہ یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پر بھی نہ رنگے رف میں اتا اور باتم ہم رہے یا نہ رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے یہ ازاداری رہے دنیا والوں کی نہ پرواہ نہ کچھ باتیں درو منتی پیڑی یا سچا دن کے غم میں سہنوں دن کے پر سے ازاداری یا وہ زاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازادار رہے یہ ازاداری رہے شمہ سے شمہ جلے محمد وعالی محمد صلوہ جاری رہے صغرور اللہ صغرور اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ خدمت فاترہ کے ساتھ رہنے کے ساتھ رہے ہیں